کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قوم کے اوپر عذاب آئیں گے وہ تیسری چیز شراب ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں آپ کے علاقے میں مجھے آتے ہوئے تقریباً سات آٹھ سال دس سال کے قریب ہو گئے بارہ میں آتا ہوں تو لوگوں کی شکایتیں سنتا ہوں کئی بار میں نے لوگوں سے یہ بھی پوچھا ہے میری عادت ہے میں جس علاقے میں جاتا ہوں وہاں کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہاں کون سی برائی زیادہ فیلی ہوئی ہے کس چیز پر بولنا چاہیے کون سی بات لوگوں کو بتانی چاہیے آپ کے ہاں اس بار بغیر بتائے ہوئے مجھے یہ بات بتائی گئی کہ اس سرزمین کے اندر شراب بڑی تیزی کے ساتھ پیا جا رہا ہے نوجوانوں کی اکثریت شراب کی لطم فستی چلی جا رہی ہے وہ میرے بھائیوں ذرہ غور سے سننا دل کی دنیا کو بدلنے کی نیت سے سننا اپنے آپ کو صدارنے کی نیت سے سننا میں مانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ کسی بھی چیز کی کسی کو لط لگ جائے عادت لگ جائے آسانی سے تو نہیں چھوٹتی ہے لیکن ہاں ایک بار اگر اللہ کا ڈر دل میں سما جائے تو دنیا کی ہر عادت آپ چھوڑ سکتے ہو ہر لط کو آپ لط مار سکتے ہو بس اللہ سے ڈر آپ کو پیدا کرنا اپنے دل کے اندر نیت اپنی درست کر لیجئے اللہ اس کے رسول کے پیغام کو سنئے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا اپنے نبی کے دور کے لوگوں کے تعلق سے قرآن کریم سورہ بقرہ دو سو انیس نمبر کی آیت سنے اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے پیغمبر اے محمد عربی لوگ آپ سے شراب اور جوہے کے بارے میں پوچھتے ہیں اس زمانے میں بھی شراب آم تھی اس زمانے میں بھی لوگ جو آپ بہت زیادہ کھیلا کرتے تھے اللہ کے نبی سے سوال ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے پوچھے گئے سوال کا جواب دے دیا قل فیہما اثم کبیر اے میرے پیغمبر اپنی امت کے لوگوں سے بتا دیجئے کہ جوہے میں اور شراب میں بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے آتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندوں تمہارے حساب سے دنیاوی حساب سے ہو سکتا ہے تمہیں جوہے میں نفع دکھائی دے ہو سکتا ہے تمہیں شراب میں نفع دکھائی دے لیکن اس کا گناہ تو تمہارے نفع سے کئی زیادہ گناہ بڑا ہوا ہے اس لئے گناہ کو دیکھو نفع کے قریب نہ جاؤ اس کبیرہ گناہ کی وجہ سے تم اس گناہ کو چھوڑ دو شراب اور جوہے کی علت کو چھوڑ دو عادت کو چھوڑ دو قرآن کریم کی ایک دوسری آیت نازل ہوتی ہے سورہ نسائت نمبر تیرالیس اللہ عز و جل قرآن میں ارشاد فرمایا ایک بار اللہ کے نبی کے صحابے کرام اسلام کا دور شروع شروع ہو چکا ہے مسلمانوں پر پوری طرح سے ابھی شراب حرام نہیں ہوا تھا لوگ شراب بھی پی رہے تھے کھانا بھی کھا رہے تھے نماز کا وقت ہو جاتا تھا نماز پڑھنے کے لئے بھی جاتے تھے ایک دعوت میں لوگوں نے کھانا کھایا اور کھانے کے بعد شراب بھی پی لی اور اس کے بعد نماز کے لئے ازان دے دی گئی لوگ نماز پڑھنے کے لئے بھی چلے گئے ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا شراب کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی کہ نماز میں جب قرآن کی تلاوت کرنے لگے تو قرآن کو غلط سلط پر ڈالا قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے آیت میں ظل فرما دی یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا اے ایمان والو تم نماز کے قریب اس وقت تک نہ جاؤ جب تک کہ تم نشے سے مقت نہ ہو جاؤ جب تک تمہارے اندر سے یہ شراب کا نشہ نہ ختم ہو جائے میری عبادت کے لئے نہ آیا کرو او میرے مسلمان بھائیو میرا اللہ تو یہ پسند ہی نہیں فرماتا اس زمانے میں بھی جب شراب حرام بھی نہ ہوا تھا جب اللہ نے گناہ بھی نہ رکھا تھا اس زمانے بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا تھا کہ جو بندے شراب پی ہیں وہ اللہ کی عبادت کے لئے ہیں آپ کس کلیجے سے اور کون سا چہرہ لے کر اللہ کی عبادت کے لئے جمعے کے دن ہی صحیح نماز کے لئے جاتے ہو رات میں آپ نے شراب پی ہوئی ہے صبح میں آپ نے شراب پی ہوئی ہے ہفتے برا آپ نے شراب پی ہوئی ہے اور نشے کی دنیا میں آپ مستے ہیں جمعے کی ازان ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لئے بھی جا رہے ہو میرا اللہ فرماتا لوگوں نماز کے قریب آؤ شراب کو چھوڑ دو وَلَا تَقْرَبُ السَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَا اے میرے بندوں جب تم شراب پیے رکھو تو نماز کے لئے نے آیا کرو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا ہے اپنی ریاضت کے لئے پیدا فرمایا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جس لئے ہمیں پیدا کیا ہے وہ کام کرنے سے بھی روک رہا ہے جب ہم شراب پی لیتے ہیں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ شراب پینا اللہ کی نگاہ میں کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ فرماتا ہے نماز نہ پڑھو لیکن شراب سے جب دور ہو جاؤ تو نماز پڑھنے آؤ اب قرآن کریم کی تیسری اور آخری آیت شراب کے بارے میں نازل ہو گئی سورہ مائدہ کی آیت نمبر نبے اور اکیانبے پڑھئے اللہ تعالیٰ نے پوری وزاحت سے کہہ دیا اب لوگوں کی عادت دھیرے دھیرے چھوٹ گئی اب لوگ سمجھ گئے کہ اسلام شراب کو پسند نہیں کرتا ہے اللہ نے فرما دیا یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والعنصاب والازلام رجسم من عمل الشیطان فجتنبوہ لعلکم تفلحون اے ایمان والو اے وہ لوگوں جو کہتے ہو کہ ہمارا رب اللہ ہے اے وہ لوگوں جو کہتے ہو کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ ہیں اے وہ لوگوں جو کہتے ہو کہ ہماری دھیر ہماری دھار میں کتاب قرآن مجید ہے دل میں اگر ذرہ برابر ایمان کا شولہ بھڑک رہا ہے اگر ذرہ برابر تم ایمان والے ہو تو اللہ کا پیغام سنو اللہ فرما رہا ہے اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْعَنصَابُ وَالْعَزْلَامُ رِجِسُمْ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانُ اے میرے بندوں شراب جوہ بُط اور یہ پانسلگیری یہ ساری کی ساری چیزیں یہ تو شیطانی کاموں میں سے ہے فَجِتَنِ بُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تم ان چیزوں کو چھوڑ دو شراب پینا چھوڑ دو جوہے کلنا چھوڑ دو بس پرستی کرنا چھوڑ دو پانسلگیری کرنا چھوڑ دو کامیاب ہو جاؤگے اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَيُّوْ قِيَا بَيْنِكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَى اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندوں یہ شراب کی لط جو تمہیں لگی ہے یہ شیطان تمہیں لگوارہ ہے شیطان تو چاہتا ہے کہ تم اپنے بھائی کی دشمن ہو جاؤ شیطان تو چاہتا ہے کہ تم دوسروں سے لڑتے پھروں اوہ میرے بھائیوں اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ جن لوگوں نے کبھی شراب پیئے یا شراب کی دنیا میں رہے ہیں شراب کی عادت ان کو کبھی رہی ہے جو شراب پی لیتے ہیں وہ دنیا کے سب سے پیارے رشتے سے بھی لڑ جایا کرتے ہیں کبھی ماں سے لڑ گئے کبھی باپ سے لڑ گئے کبھی بیوی سے لڑ گئے کبھی بچوں پہ ہاتھ اٹھا دیا کبھی پڑوسیوں پہ ہاتھ اٹھا دیا شراب پینے والے کبھی کسی کے سگے نہیں ہوا کرتے ہیں وہ کبھی کبھی اپنی پیٹیوں پر بھی ہاتھ اٹھا دیتے کبھی کبھی اپنی بہنوں کو بھی بری نظر سے دیکھ لیتے کبھی کبھی اپنی ماں کے ساتھ بھی غلط کام اور زنہ جیسا جرم کر جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے میرے بندوں شراب سے کبھی کسی کا بھلا نہیں ہوا جوے سے کبھی کسی کا بھلا نہیں ہوا ہے وَيَسُدَّكُمْ عَنْذِكِرِ اللَّهِ وَانِ السَّلَا جب تم شراب پی لیتے ہو تو اللہ کو تم بھول جاتے ہو جب تم شراب پی لیتے ہو تو نماز روزیں اور اللہ کی عبادتوں سے تم دور ہو جاتے ہو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَحَلْ أَنْ تُمْ مُنْتَحُونَ اے اللہ کے بندوں اللہ نے جب یہ ساری باتیں تمہیں بتلا دیں کہ یہ تو شیطان کی گندگیوں میں سے ایک گندگی ہے شیطانی کاموں میں سے ایک کام ہے شیطان تمہیں شراب پلا کر تمہیں بدمست کرتا ہے تمہیں اللہ سے دور کرتا ہے تمہیں اسلام سے دور کرتا ہے تمہیں نمازوں سے دور کرتا ہے تمہیں اللہ اس کے رسول کی دنیا سے دور کرتا ہے تمہیں کافروں کی طرح زندگی گزارنے پہ اُبھارتا ہے یہ ساری کی ساری باتیں جاننے کے بعد اے میرے بندوں بتاؤ کیا تم شراب اب چھوڑ پاؤگے کی نہیں چھوڑ پاؤگے کیا تم شراب پینے سے باز آؤگے کی نہیں آؤگے یہ میرے اللہ کا سوال ہے اور میرے ذریعے سے یہ اللہ کا سوال آپ تٹ پہنچایا جا رہا ہے فَحَلْ أَن تُم مُن تَحُون اے میرے بھائیوں چطر کوٹی کے نوجمانوں جو شراب کی دنیا میں بست ہو آپ سے میرا خطاب ہے آپ کو قرآن کی آیت کا ٹکڑا میں دیکھے جا رہا ہوں اللہ کا سوال ہے اے میرے بندوں کیا تم شراب کو چھوڑ پاؤگے کیا تم شراب کی بوتل کو پھوڑ پاؤگے کیا شراب سے اپنے آپ کو بچا پاؤگے جواب اپنے آپ میں دینا اس وقت کے صحابہ اکرام نے جواب دیا تھا انتہائینا یا ربنا اے میرے الہ جب تُو نے کہہ دیا یہ چیز حرام تیرے پیغمبر نے کہہ دیا حرام تو ہم کون ہوتے ہیں جو شراب کو ہاتھ لگا سکے ہم نے شراب کی بوتلیں پھوڑ دی ہم نے شراب کے برطنوں کو اپنے گھر سے بار پیک دیا صحابی حضرتِ انس کا بیان ہے قرآن کی سائیت کی اتھرنے کے بعد مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہرے تھے جیسے پانی آیا ہو سیلاب آیا ہو بارش ہوئی ہو لوگو یہ جذبہ ایمانی کب پیدا ہوگا یہ ایمان کا شولہ کبھڑکے گا کہ اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے بعد عمل کے میدان میں ایسے آئے کہ توبہ تو ابھی توبہ کل کی پرواہ نہ کریں کل کا وعدہ نہ کریں کہ کل چھوڑ دیں گے آج پی لیں گے میرے بھائیوں جو چیز چھوڑنا ہو ابھی اسی وقت اور اسی وقت چھوڑیے اس کو وعدے پہ نہ ٹالیے ورنہ شیطان آپ کے دل و دماغ کے ساتھ کھیل جائے گا آپ جانتے ہیں